بسم اللہ والسلام علیہ رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اللہ ہی شفاہ دینے والا ہے اور ہم سردی کے موسم میں خانسی کے خلاف ایک موستر نسخہ لے کر آئے ہیں انشاءاللہ پسند آئے گا تو ویڈیو آخری کر دیکھئے گا دوستو موسم میں سردیوں کا اور خانسی کا اور نزلے کا پرابلم جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے اس موسم میں اور یہ جو ریمڈی ہے اس کے اندر خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر پکانا وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے تو سب سے پہلے یہاں پر آپ یہ دیکھئے یہ میں نے یہاں پر لانگ لے لی ہے لانگ کے خصوصیات میں سے یہ ہے کہ اس حجن کے خلاف کام کرتا ہے یعنی گلے کی حجن کو دور کر کے سانس لینے نہ صرف آسان بناتا ہے بلکہ سانس لینے کے عمل کو بہتر بھی بناتا ہے تو ان لانگوں کو ہم پیچھ لیں گے اور پیچھ لینے کے بعد یہ اس طرح پاورڈر فارم میں آ جائے گی اور اس پاورڈر فارم میں آ جانے کے بعد ہم اسے سے ایک کپ کے اندر ایک چھٹکی شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بس اتنا سا یہ ایک چھٹکی اس کے در شامل کر گے تو ہم اس کو ایک طرف کر دیں گے اس کے بعد میں نے یہاں پر لے لی ہے دارچینی دارچینی گرم تاسی رکھتی ہے جس کی وجہ سے خانسی اور زکام کی شدت میں کمی کے لیے بہت موستر ثابت ہوتی ہے تو اس کا بھی ہم نے پاورڈر بنا لینا ہے اور جب ہم پاورڈر بنا لیں گے تو یہ اس فارم میں آ جائے گی اس میں سے بھی ہم ایک چھٹکی وہ لے کر تو اپنے اس کپ میں شامل کر لیں گے اور اگر آپ اس کو زیادہ مقدار میں ان پاورڈرز کو بنا لیں تو ایک ایر ٹائٹ کنٹینر میں ایر ٹائٹ جار میں اگر اس کو رکھیں گے تو یہ سالوں تک چلتا رہے گا اور یہ خراب نہیں ہوگا لیکن بہتر یہ ہے کہ تھوڑی مقدار میں بنائیں استعمال ہو جائے ایک سردی کے موسم کے لیے استعمال ہو جائے قوت مدافعیت کو بڑھاتا ہے اور ان کے خاتمے میں بھی اہم کردار آدھا کرتا ہے تو یہ لیمو کا ہم اس کے اندر رس کوئی بیس سے پچیس کترے شامل کر لیں گے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو بس کون سا لیمو ہے دیکھیں یہ میں نے تقریباً اس کے اندر آدھا لیمو نے چوڑ دیا ہے تو دیٹس اناف اور اس کے علاوہ یہاں پر میں نے ایپل سیڈر وینگر یعنی سرکہ سیب لے لیا ہے سرکہ سیب میں محرود انٹی پیٹیریل خصوصیات خانسی اور زکام کے دوران جو انفیکشن پیدا ہو جاتا ہے اس کو بڑھنے سے روکنے میں مدد دیتا ہے ساتھ ہی ساتھ یہ جمع ہوئے بلغم کو نکالنے میں بہت اہم کردار آدھا کرتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ سیدیوں کے اندر جو خانسی وغیرہ ہوتی ہے اس کے دوران سینے کے اندر بہت سارا بلغم جمع ہو جاتا ہے تو یہ اس کو نکالنے میں بہت اہم کردار آدھا کرتا ہے ایک چائے کا چمچ میں اس کے اندر یہ ایپل سیڈر وینگر شامل کر دوں گا بسم اللہ اس کے علاوہ دوستو یہاں پر میں نے یہ شہد لے لیا ہے اور شہد کی جو افادیت ہے وہ دنیا بھر میں جانی اور پہچانی جاتی ہے اور شہد کے لیے کوشش کریں کہ خالد شہد استعمال کریں تاکہ وہ افادیت آپ حاصل کر سکیں شہد جراسیم کے خلاف ایک ہتھیار کا کام کرتا ہے اور انفیکشن کو ختم کرنے میں بھی معاون ثابت ہوتا ہے اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث جیسے میں رسول پاکسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو باعث شفا چیزوں کو لازم پکڑ لو ایک شہد اور دوسرا قرآن تو اس طرح ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شہد کے اندر شفا ہی شفا ہے تو یہ شہد بھی میں اس کے اندر ایک چائے کے چمچ شامل کر دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب یہاں پر یہ میں نے گرم پانی کر لیا ہے اس پانی گرم پانی کو میں اس کے اندر شامل کر دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم گرم پانی کے بھی بہت سارے فائدے ہیں جس میں سے گرم پانی کا ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ گلے کو آرام پہنچاتا ہے ناک کے کھولنے میں بھی مدد کرتا ہے اور بدن میں پانی کی کمی بھی نہیں ہونے دیتا تو اس کو ہم نے اچھی طریقے سے ہلا لینا ہے تو ماشاءاللہ یہ دیکھئے زبردست ہمارا ایک مکسر تیار ہے جس کو ہم استعمال کر کے خانسی کے خلاف زبردست قسم کی مضاحمت پیدا کر سکتے ہیں اور لازمی بات ہے کہ اس کو ہم نے ایک ہی دفعہ نہیں اس کو ہم نے بار بار استعمال کرنا ہے یعنی اگر آپ کو خانسی رہتی ہے تو آپ اس کو بار بار استعمال کریں کہ دن میں تین چار پانچ دفعہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد خانسی سے آرام آ جائے گا اور انشاءاللہ بلغم کو نکالنے بھی مدد کرے گا تو دوستو اگر آپ کو یہ ریسی پی پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے اور شیئر بھی کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو جب آپ اس کو استعمال کریں اور آپ کو اس سے فائدہ ہو تو دعاوں میں ضرور یاد کر لیجئے گا دوستو آپ کے لائے ہو ایک ایسی ریمیڈی جو انشاءاللہ دردوں کے لئے بہت مفید ثابت ہوگی تو آپ خود بھی دیکھئے اور دوستوں سے بھی شیئر کیجئے تو دوستو یہاں پر میں نے لے لی ہے کنڈی ڈنڈا اور یہاں پر یہ میں نے لے لی ہے چار عدد جو ہے لیسن کے اگر یہ بڑے ہوں آپ کے پاس جس طرح سے میرے پاس بڑے ہیں تو آپ اسی طرح چار لے لیں ورنہ اگر دیسی لیسن ہے اور چھوٹا ہے تو آپ اس کو آٹھ یا دس بھی کر سکتے ہیں تو آپ اس کو میں اس کنڈی میں شامل کر دوں گا بسم اللہ اور اس کو میں کوٹ لوں گا لیسن کے بارے میں یہ بات بہت عام ہے کہ لیسن کے استعمال سے خون کا دوران بہتر ہوتا ہے یہاں ہم لیسن کی اسی خصوصیت کو جلد کی بیرونی سطح پر استعمال کر کے حاصل کریں گے جو نہ صرف دوران خون کو بہتر بنانے میں مدد دے گا بلکہ ساتھ ہی ساتھ لونگ کے ساتھ مل کر سوجن کے خلاف بھی کام کرے گا جب اس سے پیش بن جائے گا تو ہم اس کو ایک طرف کر دیں گے تو دوستو اب یہ میں نے گرائنڈر کا جار لے لیا ہے اس کے اندر میں ایک ٹیبل سپون لونگ جو ہے وہ اس کے شامل کر دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کا کیپ لگا کر تو میں اس کو گرائنڈ کر لوں گا لونگ اور لیسن دونوں ایسے ایلیمنٹس ہیں جن کی ورہ سے سوجن میں کمی ہوتی ہے اور جن کی ورہ سے دوران خون بڑھتا ہے تو اب اس کو گرائنڈ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے یہاں عام طور پر لونگ کو داند کے درد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے مگر ہم میں سے اکثریت ہی نہیں جانتی کہ لونگ کا استعمال جسم کے باقی حصوں کے دردوں کے علاج کے لیے بھی کیا جاتا ہے لونگ کے اندر سوجن کے خلاف مضاحمت کی قدرتی صلاحیت محرود ہے جو سوجن کو دور کر کے ادلات کو نرم کرتی ہے اور دوران خون کی بہالی میں بھی مدد دیتی ہے تو یہ ہمارا دردرہ سا پاورڈر بن کے تیار ہے تو دوستو آپ یہ میں نے لے لیا ہے ایک اطرد شیشے کا بال آپ کو بھی بال لے سکتے ہیں اس کے اندر پر شامل کروں گا سو اعمل ایکسٹر ورجن آلیو آئل بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی زیتون کا تیل زیتون کے تیل کے فوائد کے بارے میں شاید ہی کوئی ایسا ہو جو نہ جانتا ہو اور اب اس کے اندر جائے گا جو ہم نے لہسن کا پیس بنا لیا تھا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم زیتون کے تیل کی تمام تر خصوصیات اور لونگ اور لہسن کی اضافی صلاحیت مل کر دردوں کے خلاف ایک مضبود ڈھال کا کام کرے گی اور اب جو ہم نے لونگ کا پاورڈر بنا لیا تھا وہ اس میں جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور انشاءاللہ جسم کے کسی بھی حصے کے درد کو دور کرنے کا کام کرنے کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پر ٹانگوں کے درد جو دوران خون کی کمی تھکاوٹ یا رگوں اور پٹھوں کی سوجن کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اس کے خلاف بہترین کام کرے گی تو دوستو اگر دردوں سے چھٹکارا پانا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے کر سکتے ہیں جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے بتائی تھی یعنی ہم سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر رات کو سونے سے پہلے تینتیس دعا سبحان اللہ تینتیس دعا الحمدللہ اور چونتیس بار اللہ اکبر کہہ کے کر سکتے ہیں اور اب ہم اس مکسچر کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے ہم نے اس کو اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ اپنے دردوں سے نجات چاہتے ہیں تو اپنے جوڑوں کا صدقہ دے کر یعنی اشراق یا چاشت کی نماز جو کہتے ہیں اس میں ہم دو رکعت نفل پڑ گے تو اپنے جوڑوں کا صدقہ دے سکتے ہیں وہ بھی ہمارے دردوں کو زائل کرنے میں بہت زیادہ مدد دے گا اور ہم نے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے یہ ایک قسم کا پیس سا بن جائے گا ہمارے پاس اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دردوں کی دعا بھی سکھائی ہے یعنی تین دفعہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پڑ گے تو جس جگہ پر درد ہو اس جگہ پر اپنا دہنہ ہاتھ رکھے ععوذ باللہ وقدرتہ من شریمہ عجد وحادر سات مردبہ پڑھیں تو یہ بھی دردوں کے لئے اکسیر ہے تو دوستو یہ دیکھیں یہ ہمارا مکسٹر تیار ہے اب یہ جب مکسٹر ہمارا تیار ہے تو اس کو ہم نے ڈھک کر تو روم ٹمپریچر پر ساری رات کے لئے یوں ہی چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے تو آپ اب اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کو کسی جار وغیر میں پریزرب کر لیں اور یہ انشاءاللہ جب تک خراب نہ ہو یہ انشاءاللہ خراب ہونے والی چیز نہیں ہے کیونکہ آلیو آئل جو ہے وہ اس کے لئے ایک پریزرویٹیو کا بھی کام کرے گا اور چیز کو خراب نہیں ہونے دے گا تو دوستو اپلائی کرنے کا طریقہ ایسے ہوگا کہ ہم جو بھی ہمارا مکسٹر ہے اس کو لیں گے اور جو افیکٹیڈ ایڈیا ہو اس پر ڈال کے تو ہلکے ہاتھ سے سرکولر موشنز میں اس کو استعمال مساج کریں گے اتنا کہ یہ ابزورب ہو جائے ہلکے ہاتھ سے کرنا ہے ہم نے اس کو پر زور نہیں کرنا ہم نے اپلائی اس کی پر زبردستی ہے زور نہیں کرنا آرام آرام سے کرنا ہے تو فور انسٹر اگر میرے باہر باہرونی کسی ایسے ایریا میں جس طرح میرا ہاتھ ہے یہاں پر کچھ ہے یہ میں لگانے کے بعد جبھی اچھی طریقے سے جذب ہو جائے گا تو اس کی اوپر میں ایک ادد پٹی باندھ لوں گا اور اس کو میں رات کے لئے رہنے دوں گا اور پھر صبح کے ڈائم اٹھ کے نورمل انداز میں ہاتھ وغیرہ دھولوں گا اسی طرح اگر ہم ٹانگوں پر لگاتے ہیں تو ٹانگوں کے ساتھ بھی ایسی معاملہ کریں گے کہ اس کے اوپر کوئی کپڑا وغیرہ باندھ لیں گے اور پھر صبح کے ڈائم اس کو اتار کر تو اس کو ہل کے آج سے دھو دیں گے تو دوستو جن بہنوں اور بھائیوں کے والدین حیات ہیں وہ اپنے والدین کے خدمت کر سکتے ہیں اس نسخے کو بنا کر اور پھر اس کو اپلائے کر کے اور ان کے ان دردوں میں جو ان کو ہوتے ہیں ان سے نجات دلوا کر اور ساتھ ہی ساتھ جب آپ یہ کر رہے ہو تو اپنے والدین سے میرے حق میں دعا کروا لیجئے گا جزاکم اللہ خیرن کسیرہ تو جو کوئی بھی اس کو استعمال کرنے لگے پہلے تھوڑی مقدار میں استعمال کرے کیونکہ اگر کسی کو اس مرقب سے کوئی الرجیز وغیرہ ہیں تو وہ سامنے آ جائیں اور پھر وہ مزید اس کو استعمال نہ کرے جب یہ بات یقینی ہو جائے کہ کسی کو اس مرقب سے کوئی الرجی وغیرہ نہیں ہے تب وہ پھر اس کو روزانہ استعمال کر سکتا اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر روز رات کو سونے سے پہلے اس کی مالش جہاں پر بھی درد ہو وہاں پر اس کی مالش کی جائے اور پھر اس جگہ کو ہوا نہ لگنی دی جائے اور اس عمل کو مسلسل دورایا جائے تو انشاءاللہ تعالی درد میں بہت جلدی افاقہ ہو جائے گا اور سوزن وغیرہ سے بھی انشاءاللہ تعالی نجات مل جائے گی اور زتون کے تیل کی افادیت کو کون نہیں جانتا اس کی مالش سے بیش بہا فائدہ حاصل کیا جا سکتے ہیں تو ان تینوں چیزوں کا جو مرقب ہے اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ حاصل ہو سکتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اپنے حلقے میں تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور ماجد بلہ آپ کو ازان دیجئے ساتھ ہی اپنے دعاوں میں یاد رکھئے انشاءاللہ پھر ملیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ